السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کے لیے سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے واتس اپ فیس بک میں اور اسی طریقے پر اسٹاگرام وغیرہ کے ذریعے اچھی اور بری دونوں طریقے کی باتیں ویڈیوز پوسٹ شیئر کیے جاتے ہیں ایسی پوسٹیں بھی ہوتی ہیں جن میں قرآن کریم کی آیت یا ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے تو آج کا جو ویڈیو ہیں وہ اسی ٹوپک پر ہے کہ کیا قرآن کریم کی آیت جو سوشل میڈیا کے ذریعے واتس اپ فیس بک وغیرہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں یا اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہم تک پہنچی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا گناہ ہے یا نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آیت قرآن کریم کو اور اسی طریقے پر حدیث پاک کو ڈیلیٹ کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے لوگوں میں ایسا بھی مشہور ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں آج آپ کی خدمت میں یہی کلیر کرنے والا ہوں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو مشہور ہے عوام میں کہ قرآن کریم کی آیت کا ڈیلیٹ کرنا یا اس کو کاٹنا یا حدیث پاک کا ڈیلیٹ کرنا یا اس کو کاٹ دینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایسا نہیں ہے ایسی کوئی روایت اور ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے جہاں تک بات ہیں کہ ڈیلیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور تو آ جایا ہے اس سے پہلے قرآن کریم کی آیات اور دین کی تمام باتیں لوگ قلم سے لکھا کرتے تھے اور کتابوں میں قلم کے ذریعے سے یا آج تو ٹائپنگ وغیرہ کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے تو اس زمانے کے اعتبار سے فقہان علماء نے مسرہ لکھا ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑھیں قرآن کریم کی آیت کو کاٹنے کی نشان زد کرنے کی یا حدیث پاک کو کاٹنے کی نشان زد کرنے کی تو اس کی گنجائش ہے یعنی وہ گناہ نہیں ہے مثال کے دور پر کوئی مضمون آدمی لکھ رہا ہے اور درمیان میں لکھنا کچھ چاہ رہا تھا اور لکھا کچھ گیا اور اس کو وہ کاٹنا چاہتا ہے جو غلط لکھا گیا جس کو وہ نہیں چاہ رہا تھا تو اس کو کاٹنے کی انجائش ہے اسی سے علماء نے مسرہ نکالا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی جو میسیجز یا جو پوسٹ ایسی آتی ہیں جن میں قرآن کریم کی آیت یہ حدیث لکھی ہوئی رہتی ہے ان کو ڈیلٹ کرنا بھی بے حرمتی نہیں ہے اور ان کو ڈیلٹ کرنا یہ قیامت کی نشانی میں سے نہیں ہے ہاں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس ایسی کوئی پوسٹ آئے جب بھی آپ کے پاس قرآن کریم کی آیت یہ حدیث کا کوئی میسیج آئے تو کم سے کم آپ اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اگنور کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے تو جب بھی کوئی نیک میسیج احادیث کے حوالے سے صحیح آدمی نے جو صحیح بات بھیجتا ہے آپ کے پاس بھیجا ہو تو آپ اس کو ڈیلٹ کرنے سے پہلے پڑھ لیں گے تو اس سے اس کا احترام ہو جائے گا اور اس سے اس کی شان اور مقام بڑھے گا جو آپ کے لیے بہت خیر کا ذریعہ بھی ہوگا اور بظاہر جو قرآن کریم کی آیت کی یہ حدیث کی بے عدبی نظر آ رہی تھی اس بے عدبی سے بھی آپ بچ جائیں گے باقی ڈیلٹ کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے یا جائز نہیں ایسا نہیں ہے یہ ڈیلٹ کرنا وہ والا ڈیلٹ کرنا نہیں ہے جو آدمی بے حرمتی کے ساتھ ڈیلٹ کرتا ہے یہاں تو آدمی اپنے موبائل کی میموری کو خالی کرنے کے لیے یا وہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے وہ ناسمجھی کی وجہ سے اس کو ڈیلٹ کرتا ہے وہ ڈیلٹ کرنا الگ ہے جو جائز نہیں ہے آدمی بے حرمتی کی وجہ سے قرآن کی توہین کی وجہ سے یہ قرآن کی پیغام کو نہ شیئر کرنے کے لیے اس سے اپنا تعلق ختم کرنے کے لیے اس نیت سے اگر کوئی کرے تو پھر وہ گناہ بھی ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے باقی اگر کوئی یوں یہ دلٹ کر رہا ہے جیسے وہ بے ضرورت چیزوں کو دلٹ کر دیتا ہے تو پھر اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پائے ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ